نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بلندگان ملکہ حسینیت، حسینیت، اکھ دی تھندک دل دا چید میرے نبی پاک نے فرمایا چاچی جی، ان چاچی جانتے چلیاں گئیاں کچھ دینہ دے بعد میرے نبی پاک نو پتا چلیا کہ اللہ نے بیٹی نو پتر عطا کیتا ہے آپ نے اینج کر کے پکڑ لیا آپ نے، فرمایا مولا علی آجو گھر چلنے ہیں آجو گھر چلنے ہیں، مولا علی بھی کھڑے ہو گئے، مولا علی کھڑے ہو گئے پچھے پچھے مولا علی، گئے گئے خرامہ خرامہ میرے کبلی والے چلے گئے جدو، علی دا دروازہ آیا نا میرے نبی پاک اندر چلے گئے، مولا علی باہر کھڑے نے میرے نبی باگ نے فرمایا اے علی دروازہ بند کر لے پردہ آگے کر لے ارض کیتی سونے میرا گھارے میں بار کھڑا ہوں کملی والے نے فرمایا علی اے وجہ نہیں باروں اور بھی کئی آ رہے آپ بھی اندر نہ آویں کسے انو اندر آن بھی نہ دے ارض کیتی سونے دے راز کیے کملی والے نے فرمایا ستر ہزار فرشتہ آیا ہویا ستر ہزار فرشتہ آیا ہویا حسین دی زیارت کر نواز سے میں نبی یہ چاننا ہوا کہ پہلے عرشی وکھنگے فرشیاں دیواری بعد وچو آوے گی پہلے عرشی وکھنگے فرشیاں دیواری بعد وچو آوے گی میرے نبی پاک خرام خرام آندر چلے گئے جاک وکھیا بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ آپ لیٹنے ہو یا نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بیٹی ٹھیک ہے عرض کیتی بابا میں ٹھیک ہے آپ نے اینج دوسرے سائٹ سے ویکھیا تو آپ دی اوئی چاچی بات جان اینج کر کے بیٹنے ہو یا نہیں گو دی دے بیچے امام علی مقام نے میرے کملی والے نے فرمایا فاطمہ ٹھیک ہے عرض کیتی بابا میں ہوں تبیت میری ٹھیک ہے اچانک میرے کملی والے نے ویکھیا آپ نے کی ویکھیا کہ اوئی جڑی چاچی جان امیں فضل آپ دی گو دی ویچ حسین آپ کھیٹ دینے پہے کملی والے نے مسکرہ آکے فرمایا چاچی جان دسو میری گل پوری ہوئی ایکے نہیں ہوئی اگو چاچی جان میں پڑی سننی ہے ہاتھ بان کے ارد کیتی کملی والے یا دسو پوری کیویں نئی سی اونے بلا آگے انہیں تو آڑی کیڑی پوری نہیں کیتی امام علی مقام نو حلور پاگ نے فرمایا کہ چاچی جان لیاو میرا پتر میری گھو امام علی مقام نو میرے حضور پاگ نے کملی والے نے رکھایا نا میرے کملی والے نے آکھا دے وچو آنسو آگئے میرے کملی والے نے آکھا وچو آنسو آگئے کولی بی بی فاطمہ لیٹیا نے تو ماں سی نا ارد کی تی کملی والے یا میرے گھر اللہ نے بھو کر دیتا ہے تو خوشی دا بھیلا ہے تو تسی رون دے ہو پئے کملی والے نے فرمایا خوشی میں نو بڑی ہے میں نو اچانک میری ماں دی یاد آگئی ہے میں نو میری ماں دی یاد آئی ہے ارد کیتی سوڑے ماں دی یاد ہوندہ کیڑا بھیلا ہے میرے کملی والے نے فرمایا اے فاطمہ آج اگر میری ماں آمینہ زندہ ہوندی نا تو تیرا پتر ویہ کے اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آجانا سی اپنے پتر محمد بچپن یاد آجانا سی اوہ حسین جیڑا گودے نبی دے ویچ لیٹے ہویا ہے میرے کملی والے انہوں چمدے نے پہے اور یزیدیاں نے کی گیتا اس پہشانی تے چھڑیاں ماریاں اس پہشانی تے چھڑیاں ماریاں جتھو میرا کملی والا چمدہ رہا ہے جتھو میرا کملی والا چمدہ رہا ہے انہوں کملی والے نے اٹھایا ہویا نا آپ اس طرح آکے فرماں لگے بیٹی اپنے پترنوں ویکھیا ہے اپنے پترنوں ویکھیا ہے عرض romance عرض کتی بابا ویکھیا ہے میرے نبی باک فرمان لگے آجме بیٹی د Osho عدر آ Haben اپنے پترنوں ویکھیا جہ عرض کتی بابا ویکھی آے عرض Thousands آجме اللہ نتے نوہ آتا جیتا آگے کین دہ تے گیا اے ایک ہی ح tense لگ دائے ہم ona تکر دیا نے سوڑیا میں کی دسہ ایک نظر ویکھنیا علی ورگے لگ دائے ایک نظر ویکھنیا نبی ورگہ لگ دائے ایک نظر ویکھنیا نبی ورگہ لگ دائے آؤنا زندرہ میدانِ کربلا والے چلئے اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے مومن اے میرے بندے آنا ذرا میرے نل سودھا کر ذرا دسیہ نا عرض کتی سونیا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے میرے نل سودھا کر خالق ہو کے رحیم ہو کے قریم ہو کے فرما رہے اے میرے بندے میرے نل سودھا کر عرض کتی سونیا تو قریم ہے تو رحیم ہے سودھا کس طرح دا سودھا کس طرح دا سودھا کیونے بڑھن دا ہے کہ آونا اونا ذرا ذکر کر گئے جنہ نے اللہ نل سودھا کیتا ہے آونا اونا ذرا ذکر کر گئے میرے امام علی مقام نے ہر چیز دن من دھن کر بلا دے اندر قربان کر کے دسیہ کہ اگر اللہ نل سودھا کرنا ہوئے تو انجھ کری اے کیا پیشن کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیشن کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جو ابھی تمہاری ہے آ نظر کر کر بلا دا میدان بے خاندی اباب سے بازو قلمی ہو گئے علی اکبر دی جوانی لٹی گئی حضرت قاسم دیا پسلیا ٹوٹ گیا جناب بی بی زینب دے دو پوتر کربلا دے میدان میں چلزی بائے ہو گئے اک اک کر کے سارے قربانے ہو رہے علی دا لال خیمیہ جی آیا آنکہ بیکھیا بیمار پترے امام زینب لاب دین تیاری کر کے کھڑے آم نے فرمایا اے زینب لاب دین پترہ دس کی تر چلے آئے ارد کی تی بابا میں بھی گربلا دے میدان چلے آوا امام علی مقام نے فرمایا نانا زینب لاب دین پترہ تو نہیں جانا تیرے تو میری نسل چلنی ہے تیرے تو میری نسل چلنی ہے اگر نسل شرادہ علی اکبر تو چل دیتے ہور چنگ آئے ہوندار کیونکہ اکبر یووے جنہ شبیح رسول جنہوں میں کے کملی والا یاد ہوندار ہے لیکن آقا حسین نے فرمایا اے زینب لاب دین پترہ تیرے تو میری نسل چلنی ہے دسو زینب لاب دین تو کیوں نسل چلنی ہے اس واس سے چلنی ہے کیونکہ زینب لاب دین شہر بانو دا پتر ہے اور آقا حسین نے فرمایا اے زینب لاب دین پترہ شہر بانو میں نو حضرت عمر نے عطا کی تھی تیرے تو میری نسل چلے گی میں حسین جانا میری نسل دا آخری سید بھی فاروق دیتانل پیدا تکبیر اچھی باتہ لا رہی رسالت لا رہی تحقیق لا رہی حیدری حسین ید اکڑی تھنڈک دلیا چین باتہ ملکہ کوئی زباقہ موشنا روے کیونکہ حسین تیرا جواب کوئی نہیں تیرے آشکانوں عذاب کوئی نہیں اور تیرہ مون کر جتے میں ہمیں کرے عبادت سواب کوئی نہیں ملکہ اخری تھنٹک دل دا چہر نارے حیدری 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 امام علی مقام نے فرمایا تینو لابدین پترہ تیرے تو میری نسل چلے گا میں چانا کیونکہ تُویں شہر بانو دا پتر شہر بانو میں لوں حضرت عمر نے عطا کیتی ہے آج لوگ ایمیں کہنے نہیں کیونکہ اسی میدانِ کربلا بھی پڑھا گے لیکن پہلے عقیدہ صدہ بدرا کر لیے کیونکہ میں عقیدہ دا بندہ ماں سلطان باہو دا لنگر کھانا ماں میں عقیدہ دا بندہ ماں آونا عقیدہ پکا کریے ایمیں لوگ بانگ بانگ دیا بول دی نہیں بک بک کر دی نہیں کہ مادلہ صحابہ دی اور اہلِ بیعت دی دشمنی ہیں میں کہا نانا دشمنی نہیں رشتے داری ہے رشتے داری ہے در اچھی سبان اللہ بولو نا اسی رشتے داری نہ بخواہ دئیے حضور میرے نبی پاک نے دو یار اکدہ نام تاجدار صداقت حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ اکدہ نام مولا علی رضی اللہ عنہ پتر اوڈر بھی آیا ہے پتر اوڈر بھی آیا ہے تاجدار صداقت مولا نے پتر عطا کی تا آپ نے نام محمد بن ابو بکر رکھ دیتا حضرت ابو بکر نے اپنے پتر جنام محمد بن ابو بکر رکھی آئے ادھر مولا علی نواللہ نے پتر عطا کی تا آپ نے نام امام حسین رکھ دیتا انہوں نے ویلا گزر دا جا رہا ادھر مولا علی محمد بن ابو بکر رکھ دیتا ادھر مولا علی محمد بن ابو بکر رکھ دیتا جیڑے والے شادیاں یوں دا ویلا قریب آیا شادیاں یوں گیا ویلا گزر دا جا رہا اولادا پیدا یوں دا ویلا قریب ادھر حضرت حسین نواللہ نے پتر عطا کی تا آپ نے نام ذہنواللہ بے دین رکھیا ادھر محمد بن ستینگ نواللہ نے پتر عطا فرمایا آپ نے نام قاسب رکھیا ہے جیڑے والے بھیلا گزر دا جا رہا جیڑے والے دھو میں پتر جوانے ہوگے امام ذہنواللہ بے دین بھی جوانے ہوگے حضرت قاسم بھی جوانے ہوگے جیڑے والے شادیاں یوں گیا اولادا یوں دا ویلا قریب اولادا پیدا یوں دا ویلا قریب ادھر زہنواللہ بے دین اللہ نے پتر عطا کیتا آپ نے نام امام باکر رکھ دیتا اے ادھر حضرت قاسم اللہ نے پتر عطا کیتا ادھر حضرت قاسم اللہ نے بیٹی عطا کیتی اس بیٹی تا نام امی فروا اے اس بیٹی تا نام امی فروا اے جیڑے والے دومادیاں شادیاں ہو گیا آج لوگ کے دینے دیہاں با دیتے اہلے بیدیا پسچ دوشمنی اے میں کہے نانا زالی ماں زبان بند کر لے ہیچ کے کتے نو پا دے مانگے جیتے دوشمنی ہوگے وہ تھے ساکا چاری نہیں کری دی وہ تھے بیٹیاں دے رشتے نہیں کری دے ادھرے جو تری صدیق دی یہ پترہ مولا یلید ہے پیڑے ملے شادیاں یو گیاں ایتر جڑے ملے ناویچو جڑا اللہ نے پتر یتا فرمایا اوہ پتر کوئی آم پتر کوئی نہیں علمے کیمیاں دا بڑا وڈا مہرے حضرت جابر بین حیام دا بھی استادے امام اعظم ابو حنیفہ دا بھی استادے اس پتر دا نام امام جا فرے سادے کے اوہ نگر قیامت اکر شجرہ پڑھ کے ویکھو جینا حسینی سیدے ہوئے گا حضرت جعفر سادق دی اولاد وچوئے ہوئے گا جینا سچا سیدے ہوئے گا تدھی میرے نبی پاک دے یار ابو بکر نو سکوریاں نہیں کھوے گا کیونکہ سید جان دے نے اسی تو ترے صدیق دے آم پتر مولا یلید نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت آپ نے فرمایا اگر قیامت اکر شجرہ پڑھ کے ویکھی ہے نا جینا سچا حسینی سید ہوئے گا امام جعفر صادق دی اولاد وچو ہوئے گا ترشتہ داری ثابت ہوگی ہے نا اگر کوئی آکے میں شاہ جی ہیں میں علی دا پترہ ماں صدیق دا کچھ نہیں لگ دا کہ مولا علی بھی فرما دے نی پڑا چلا جا اگر صدیق دا کچھ نہیں لگ دا پھر میرا بھی کچھ نہیں لگ دا مولا علی فرما دے نی جیڑا صدیق دا کچھ نہیں لگ دا وہ میرا بھی کچھ نہیں لگ دا آو نا او گھران نائی نو محرم دی رات رات ہوئی نا امام علی مقام اپنی تلوار دل فکار ہاتھ دے پکڑی ہوئی ہے تتھلے زمین دے وچ آپ نے خبوں کے صاف پہ کر دینے اچانک آپ دی اکھ لگ گئی آپ ایک دفعہ اگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے تین دفعہ اینجی ہوئے تھے کولے بی بی زینب بیٹھے ہوئی یا نہیں وہ بہنے کہ جڑی پیلیاں دی شریکہ نہیں ہے جڑی مربیاں دی شریکہ نہیں ہے وہ پہنے کہ جڑی سکھاں بیچویں شریکہ ہے تے دکھاں بیچویں شریکہ ہے دیکھے آنا کہ میرا ویر پریشان ہے کولے آکے عرض کی تھی سونے ہاں کی وجہے کیوں میرا ویر پریشان ہے امام علی مقام نے فرمایا پہنے میں پریشان نہیں میں انہوں نانہ ملے آئے میں انہوں نانہ دی زیارت ہوئی ہے آپ نے فرمایا ارد کی تے سونیاں امامِ علی مقام نو تے سونیاں نانے نے کی فرمایا تے آپ نے فرمایا اے پینے اے پینے نانا جان نے فرمایا کہ اے حسین تیاری کر لے صبح تیرہ تھے میرا محل ہو جائے گا اے حسین تیاری کر لے صبح تیرہ تھے میرا محل ہو جائے گا ہونے پینے سنیا نا کہ آخری راہ تے انجھ کر کے گوٹ کو پکڑ لیا تے خیمیں ویچ لیا گئی ہیں تے بٹھا کے نا سامنے عرض کرد لیا نے ویرا جی آج آخری راہ تے تے ذرا میرے سامنے بے جا ذرا میرے سامنے بے جا میں تینوں راج کے ویخ لما میں تینوں راج کے ویخ لما بی بی زینب امام علی مقام نو پکڑ کے آپ خیمیں آبی چلے گیا جا کے آپ نے سامنے بٹھا لیا عرض کوتو کی تی سونے اگر آخری راہ تے گھر آخر میرے سامنے بے جا ادھی رات گزر گئی ادھی رات اسی گلہ کر کے گزار لینے ادھی رات اسی بیٹھ کے گزار لینے سونے میں تیری زیارت کر کے گزار لینے امام علی مقام نو پکڑ کے لیا پہنے جدو صبح خونی تلو ہوئے گی تو میرے نلکیڑ کردار پیش کریں گی عرض کیچی سونے آخر کربلا دے میں دانند بھوکھا توں اے پوکھی میں گریبول وطن توں اے گریبول وطن میں بیرہ نیواز رسول توں اے نیوازی رسول میں پر بیرہ میری ایک گل چے تے رکھی تیرے کولے نانے دی دسارے میرے کولے امام فاتیوان دی چادرے بیرہ جدو صبح تین چڑے گا تیرے کولے امام فاتیوان دی چادرے تیرے کولے امام فاتیوان دی چادرے تیرے کولے امام فاتیوان دی چادرے دن چڑے اجے میرا بیر جدا نہ ہو مفتر بیرہ جدا نہ ہو چھوٹی ہو گئی ہیں وڈی ہو جا ہون صبح صبح صجر دا ٹائم آگیا امام علی مقام نے فرمایا اکبر بیٹا ذراج کربلا دے میں میدان دے اندر سامنے ٹبا ہے نا اس ٹبے تے بیٹھ کے اذان پڑھ دے ہو آج تری پترہ آزان آخری ہے ساڑھی جماعت آخری ہے آج ساڑھی جماعت آخری ہے امام شہزادہ علی اکبر آپ نے آزان پڑھی امام علی مقام نے جماعت کروائی نماز پڑھی نا سلام پھیر گے ہلی تھوڑا تھوڑا دندہ چڑھا ہو رہے رات ختم ہو رہی ہے آپ نے نا اپنے بیٹے نوں آواز ماری کہ اے علی اکبر بیٹا تو ساڑھی اس قوم دا جڑھا سپا سالا رہی تے جڑھ سپا سالا رہنے نا میدان جنگ دا جائزہ لہکی ہوندے نی تے پترہ جا ذرا میدان دا جائزہ تے لہکی ہا جا نا ذرا ہون حضرت شہزادہ علی اکبر آپ چلے گئے تھوڑی دیر بعد روندے واپس آگئے امام علی مقام نے ویکھیا پتر تے پتر بھی جوان ہوئے تے ہوئے بھی ہو کہ جنہوں ویکھ کے نانا یاد آ جاندہ ہے جیڑا شبیحے رسول ہے پتر بھی ہوئے دیکھیں نا کہ پتر روندہ آ رہے امام علی مقام نے پچھے پترہ تے نو تو میں جائزہ لہن بھیجیا تھی تے تو روندہ کے واپس آگیا ہے شہزادہ علی اکبر نے اپنے باپ دیا لتا نو جب ہمارے ارد کی تھی بابا جدو میں جائزہ لہن گیا ہوا اچانک میں ویکھیا میدان دے ویچ منو ایک چیٹی چادر والی مائی نظر آ گئی بابا وہ بولی بھی کوئی نہیں بابا میں ویکھ ریا ہوا اوہ سمائی نے دکھر کے نکے نکے کنکر صاف پہی کر دیئے اوہ میدانے کربلا دے کنکر پہی صاف کر دیئے میدان پہی صاف کر دیئے بابا میں انوے کھے آئے اوہ اچھی اچھی روئی جان دیئے بابا میں قریب گیا ہوا ارز کی تھیئے اے مائی جدھر دسوڑا تسی کے اوپے رو دے اوہ بابا اوہ بھائی بڑھائی روئی ہے اوہ بھائی بولی بھی کوئی نہیں ایس درد ناللوئی ہے اوہ تھی روڑنے میں نوے بھی روڑا دیتا ہے ایمام علی مقام بھی روڑن لگ پہے آپ نے فرمایا اے پوترہ جان دیئے مائی کونے ارز کی تھی بابا میں نے جان دیئے مائی کونے ایمام علی مقام نے فرمایا پوترہ اوہ تیری دادی فاتیمہ آئے اوہ تیری دادی فاتیمہ مدینے ہو آئی ہے جدو میں مدینے ہو چلے آسا اوہ پوترہ اوہ تیری دادی فاتیمہ آئی ہے اوہ نوے پتا ہے ایتھے میرے پوتریاں لیٹنا آئے ایتھے میرے دوتریاں لیٹنا آئے اوہ نا نوے کچھ کنکر نہ چھپ جاوے اوہ نوے پتا ہے اوہ نوے پتا ہے ایتھے میرے پوترنے لے اوہ نوے پتا ہے